موسیقی ہیلو گائز آج ہم بات کرنے والے ہیں ایچ ٹی ایم ایل میں پلیس ہولڈر ایٹریبیوٹ کے بارے میں پلیس ہولڈر ایٹریبیوٹ بہت ہی میکسیمم یوز ہونے والا ایک ایسا ایٹریبیوٹ ہے جو میکسیمم یوز ہوتا ہے آپ نے اکثر Tribe دیکھا ہوگا جب اکہ کوئی form fill up کرتے ہیں یا پھر کسی ویب سائٹ پر آپ نے سرچ انپوٹ میں وہاں پر بھی دیکھا ہوگا کہ آپ کو یہاں پر سرچ کرنا ہے یا پر آپ نے دیکھا ہوگا کہیں کہیں پر جو انپوٹ فیلڈ ہوتے ہیں وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہں آپ کا اپنا ہیچ pledge knee ڈالنا ہے کہاں آپ کا اپنی ایم ایم ایسا ہوتا ہے یہاں پر آپ کا اپنی ایم ایم آئی ڈالنا ہے آپ کو ڈیکلیئر کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر placeholder کی سوڑی spelling mistake ہو گئی ہے specify a sort hint that describes the expected value of the element مطلب کسی بھی element کی element کو ایک sort hint دینا ہے user کو کہ اس کو یہاں پر کیا ٹائپ کرنا ہے کیا چیز اس کو یہاں پر لکھنی ہے تو اس کے لئے ہم placeholder کا use کرتے ہیں example میں آپ کو دکھا جاتا ہوں دیکھیں دیکھیں میں نے already یہاں پر ایک input کا field بنایا ہوا ہے جس میں یہاں یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ email id یہ ایک hint ہے اور یہ کس کے دور آئی ہے یہ آیا ہے placeholder دورا جب آپ placeholder attribute کا use کرتے ہیں تو اس میں آپ کو بھی value دینی ہوتی ہے user کو یہ بتانے کے لئے کہ جس input field میں وہ value type کرنے جا رہا ہے اس میں کیا value اس کو fill up کرنی ہے جیسی میں یہاں پر click کرتا ہوں اور کچھ یہاں پر type کرنا سروع کر دیتا ہوں تو دیکھیں placeholder جو تھا وہ یہاں سے remove ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ simple سے سبدوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ placeholder user کو hint دینے کے لئے use کیا جاتا ہے user دورا کون سے input field میں کون سی value ڈانی ہے یہ بتانے کے لئے ہم placeholder کا use کرتے ہیں چلیے اس کو کیسے کرتے ہیں دھیان دیت میں بھی ہیں اور powerpoint کی presentation file میں بھی ہیں جو آپ ان کو پراپت کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ smartmindcode.com پر visit کریں دیکھیں یہاں پر آپ دیکھیں میں نے یہاں پر input کا ایک field لیا ہے جس کا type text ہے اور placeholder میں وہ value آپ کو لکھ دینے ہیں یہاں پر جو آپ اس input field کے لئے تین کر رہے ہیں مال لیجے آپ نے کوئی input field بنایا ہے جس میں آپ user سے gmail id لیں گے sorry gmail email id تو یہاں پر آپ کو email id لکھ دینا ہے مال لیجے آپ کو user سے اس کا first name لینا ہے تو first name لکھنا ہے last name لینا ہے تو last name لکھنا ہے for example میں یہاں پر کہتا ہوں user سے یہاں پر یہ first name ڈالیں ٹھیک ہے first name اسی طرح سے میں کیا کرتا ہوں دوسرا input field بناتا ہوں user کا last name کے لئے تو اس کے لئے میں یہاں سے کوپی کر کے paste کر لیتا ہوں اور اب کی بار یہاں پر لکھتا ہوں last name ٹھیک ہے یہ ہو گیا اسی طرح سے میں ایک پیسٹ رول کرتا ہوں اور یہاں پر میں user کا mobile number لے لیتا ہوں ٹھیک ہے mobile number اوکے یہ ہو گیا اور اس کے بعد ایک میں یہاں پر input field لیتا ہوں area sorry text area یہ دو جنگہ پر use ہوتا ہے place holder یا تو text area اور یا پھر input field دو جنگہ پر آپ اس کا use کر سکتے ہیں اوپر ہم نے تین input field بنائے ہیں جن میں میں نے first name last name mobile number ان تینوں کو کر دیا ہے اس کے بعد میں اس کو دیکھیں page کو refresh کر لیتا ہوں دیکھیں دھیان دیجئے یہ first name بتا رہا ہے اور یہ last name ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پر proper نہیں لکھا گیا ہے دیکھیں first name اور یہ last name یہاں پر mobile number user کو ہم hint دے رہے ہیں کہ جو input field اس کے سامنے ہیں ان input fields میں کون کون سی value ہمیں user سے لینی ہے user یہاں پر یہ جو place holder لکھے ہوئے ہیں جو hint لکھے ہوئے ہیں ان سے سمجھ جائے گا کہ اس input field میں اس کو کیا لکھنا ہے اور اس input field میں اس کو کیا لکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد دیکھیں نیچے یہاں پر میں نے ایک text area دیا ہے اور اس text area میں کوئی place holder نہیں دیا ہے اس میں place holder دینے same condition ہے text area اور اس کے بعد یہاں پر لکھ سکتے ہیں place holder place holder کی value دینا چاہیے آپ value دے دیں ہیں مال لیجیے میں جو place hold area جو element لیا ہے وہ user اسے address کے لیے لیا ہے write your address write your address یہ لکھ دیا save کر کے page کو refresh کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر آگیا write your address place holder ہم user کو hint دینے لیے use کرتے ہیں تاکہ user سمجھ سکے کہ جو input field اس کے سامنے ہے اس input field میں اس کو value input دینی ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا place use ہونے والا کافی زیادہ use ہونے والا attribute ہے جس کا maximum use جب ہم form بناتے ہیں html میں اس میں کافی use ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے کوئی doubt ہو تو comment box میں لے کر کہ اپنے doubt clear کر سکتے